تاریخ انتالیس ورشیہ فرسٹ آفیسر ایلبرٹ جان اور اکیاون ورشیہ فلائٹ انجینئر ڈان ریپو اور سینتالیس ورشیہ ٹیکنیکل آفیسر انجیلو ڈونڈیو بھی فلائٹ میں ان کا سہیوگ کرنے والے تھے فلائٹ ٹیک آف کے لیے تیار تھی صبح کے نو بج کر بیس منٹ پر فلائٹ نیو یورک کے جان کینیڈی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے فلوریڈا کے میامی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے اڑان بھر دیتی ہے سب ہی لوگ پلین کی یاترہ کا آنند لے رہے تھے وہیں کرو میمبرز ان کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا قریب دو گھنٹے کا سمائے یوں ہی بیت گیا فلوریڈا بس آنے ہی والا تھا کیپٹن نے لینڈنگ کی تیاری کر لی تھی فلائٹ میں لینڈنگ کے لیے ضروری اناؤنسمنٹ ہونے لگی سب ہی کے چہرے پر منزل تک پہنچنے کی خوشی ساف دیکھی جا سکتی تھی لیکن جیسے ہی کو پائلٹ نے لینڈنگ گیر کو کھولنے کے لیے پلین کے لیور کو نیچے کی طرف کیا جیسے ہی لینڈنگ گیر کھلا ویسے ہی سامنے کی سکرین پر گرین انڈکیٹر جلنے لگا کو پائلٹ نے اپنی طرف سے تو لینڈنگ گیر کھول دیا لیکن ان کے سامنے جو منجر تھا وہ بے حد ڈراؤنا تھا انہوں نے دیکھا کہ انڈکیٹر والی گرین لائٹ اب جل ہی نہیں رہی ہے انہوں نے اس کی جانکاری کیپٹن کو دی کیپٹن بھی سکرین دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ جب تک انڈکیٹر میں گرین لائٹ نہیں آتی ہے اس کا مطلب پلین کا لینڈنگ گیر کھلا ہی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے خود بھی لیور کو اوپر نیچے کیا لیکن لائٹ آ ہی نہیں رہی تھی اس کی جانکاری انہوں نے ترنت ای ٹی سی کو دی پلین تب تک نیچے آنا شروع ہو چکا تھا لینڈنگ بس ہونے ہی والی تھی لیکن جب ای ٹی سی کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے کیپٹن کو کہا کہ وہ پلین کو دو ہزار فیٹ کی اونچائی پر لے جائیں پھر اسے آنٹو پائلٹ موڈ میں ڈال کر خود چیک کریں کی آخر دکت کہاں آ رہی ہے کیپٹن نے پھر ویسا ہی کیا اس کے بعد پلین کے انجینئر کوکپٹ کے اندر آئے انہیں لگا کہ شاید انڈیکیٹر ہی خراب ہو گیا ہے اس لیے انہوں نے انڈیکیٹر کھول کر چیک کیا لیکن وہ بلکل صحیح تھی پھر انہوں نے پلین کا وہ بٹن دبایا جس سے پلین کی سبھی لائٹیں آن ہو جاتی ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پلین میں سبھی چیزیں صحیح سے کام کر رہی ہیں یا نہیں انجینئر نے جیسے ہی وہ بٹن دبایا انڈیکیٹر کی لائٹ تب بھی نہیں جلی پھر پائلٹ نے انجینئر کو کہا کہ وہ پلین کے بوٹم کیابن میں جا کر چیک کریں کہ دکھت کہاں ہے انجینئر ترنت بوٹم کیابن میں گئے ادھر دس منٹ کا سمیہ بیٹ چکا تھا لیکن انجینئر واپس نہیں لوٹے وہیں پلین بھی اب دھیرے دھیرے نیچے آنے لگا وہیں انجینئر نے دیکھا کہ پیچھے کے لینڈنگ گئر تو کھل گئے تھے لیکن آگے کے لینڈنگ گئر نہیں کھلے تھے جس کے بینا لینڈنگ ہونا ناممکن تھا اس کے بعد پلین آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا یاتری بھی اب پریشان ہونے لگے کرو میمبر انہیں شانت کروا رہے تھے پلین لگاتار نیچے جا رہا تھا پائلٹ کو ڈر تھا کہ کہ پلین کسی جگہ سے ٹکرا نہ جائے اس لیے وہ پلین کو موڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن یہ کوشش بھی سفل نہ ہو پائی جان چلی گئی لیکن 75 لوگوں کو بچا لیا گیا جب پلین زمین سے ٹکرا رہا تھا تو اس کی سپیڈ قریب 350 کلومیٹر پرتی گھنٹے تھی جہاز کا ملبا ائرپورٹ سے قریب 30 کلومیٹر دور جا کر ملا اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں بھوت تو اڑان بھری اس پلین میں کرو میمبر سمیت 1800 لوگ سوار تھے اڑان بھرنے کے بعد ایر ہوسٹس میری یاتریوں کی سیوہ میں لگ گئی تھی وہ کھانے کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے اوون کے پاس آئیں جیسے ہی انہوں نے اوون کے اندر ہاتھ ڈالا تو ان کے سامنے ایک ڈراؤنا سا چہرہ سامنے آ گیا میری اس چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی وہ چلانا تو چاہتی تھی لیکن انہیں لگا شاید یہ ان کا وہم ہوگا جب دوبارہ انہوں نے اوون میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہی چہرہ ایک بار پھر انہیں چہرہ ہسنے لگے لیکن تب ہی کیپٹن کو لگنے لگا کہ پلین کا انجن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو وہ ویمان کو میکسکو سے موڑ کر نیو یارک کی طرف لے گیا جہاں فلائٹ کے سبھی پیسنجرز کو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے اترنا پڑنا تھا تاکہ ویمان کو چیک کیا جا سکے اس کے بعد انجن کو ریپیئر کیا گیا اور پلین کو چیک کرنے کے لیے بینا یاتریوں کے اڑایا گیا لیکن اس فلائٹ نے جیسے ہی اڑان بھری ویسے ہی اس کے لیفٹ سائیڈ کے انجن میں آگ لگ گئی جسے دیکھ سبھی کے ہوش اڑ گئے کرو میمبرز کو اب ڈان ریپو کی بات یاد آنے لگی اس کے بعد سبھی کو یقین ہو گیا کہ میری جو کہ رہی تھی وہ سچ تھا اگر اس سمیں پلین میں کوئی یاتری بیٹھا ہوتا تو وہ پکہ مارا جاتا بعد میں جب اس فلائٹ کی جانچ ہوئی تو پتا فلائٹ فور زیرو وان خیر اب جو بھی ہو ایک طرح سے اس بھوت کی وجہ سے اتنے لوگ فلائٹ کریش میں پھر سے مرنے سے بچ گئے آپ اس گھٹنا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹس میں اپنے وچار ضرور شیئر کریں ساتھ ہی رہسی اور رومانچ سے بھرپور ان کے کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوا حس رون یا اش بات